دھنواد کرتے ہیں پیدا پرمیسر سندر سے سام کے لیے جو آج آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں آپ سے دعا کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں بنتے کرتے ہیں میر پیوں کہ سندر سے سام کے لیے پرمیسر نے آج ہر ایک ایک مسیح بھائی بینوں کو سرچت رکھا اس کے لیے پرمیسر کا بہت بہت دھنواد کرتے ہیں اور آپ سبھی مسیح بھائی بینوں کو دھنواد کرتے ہیں کہ آپ پرمیسر کے وچن پر بلیب کرتے ہیں بھاروسہ رکھتے ہیں کہ پرمیسر میرے جیون میں ہر ایک ایک جو سمسیہ ہیں دوکھ ہیں اور چنتائیں ہیں آج جو آج ہمارے جیون میں انیک پرکار کی سمسیہوں کو لے کر کے آج وہ اپنے جیون کو بیتید کر رہے ہیں تو پرمیسر آج ہماری مدد کرے گا اور سہائتہ کرے گا میرے پرمیسر کا وچن کیا کھیتا ہے یدی آج ہمارے جیون میں پاپ ہے تو پرمیسر تو ہمارے ہر ایک پرکار کیا پرادھوں اور گناہوں کو چھما کرتا ہے تو آج ہمارے جیون میں جو بھی کسی پرکار کی سمسیہیں ہیں دوکھ ہیں چنتائیں ہیں پریشانیاں ہیں تو پرہو کا وچن کیا کہتا ہے پاپ کی چھما اور اس کے دوست اور دند کا پرمیسر نے ایک راستہ ایک مارگ دیا ہے ایک دوکھ کا جو نیوارڑ کرنے کے لیے پرمیسر نے ہمیں پرہویسو مسیح کو اس رشتری پر بھیجا جیسے ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ پرمیسر کی آرادنا جب پرمیسر تھے یعنی جب آدم اور ہوا تھے تو اس ٹائم پرمیسر کی آرادنا کی جاتی تھی اور آج کے سمیے میں یدی آج ہم دعا کرتے ہیں پراتنا کرتے ہیں بھنتی کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب پرہویسو مسیح شرشتی میں آئے تو پرمیسر کے وچن کے دوارہ وہاں پر بہت سارے لوگ چنگے ہوئے بیماریوں سے دکھ سے چنتاؤں سے انیک پرکار کی سمسیاؤں سے چاہے وہ سردی ہو جو خام ہو بکار ہو لکوے کی روگی ہو انیک پرکار کے کوڑی ہو انیک پرکار کی جو بیمار ویکتی تھے دوشت آتمائے تھے گندی آتمائے تھے پرمیسو مسیح کے کال کے دوران وہاں پر پرمیسر کی ہم آرادنا اور اسطحیق کرتے تھے حالیلیہ لیکن آج جو آج ہمارے جیون میں ہیں وہ پویتر آتمائے کے دوران آج ہم اپنے جیون کا نرواحہ کرتے ہیں حالیلیہ تو میرے پیوں یہ کل ملا کر کے تینوں بات ایک ہی ہیں جیسے آج ہمارے جیون میں پرمیسر جس طریقے سے آدم اور ہوا کے سمیں پرمیسر نے کارے کیا اس کے بعد پرمیسر پرمیسر مسیح نے کیا اس کے بعد پرمیسر پرمیسر مسیح کے جانے کے بعد پرمیسر نے پویتر آتمائے دیا حالیلیہ تو میرے پیوں آج ہم پویتر آتمائے کے دوران جیتے ہیں کیونکہ پویتر آتمائے جو ہے اس کے اندر کسی پرکار کا پاپ نہیں ہے اور نہ ہی کسی پرکار کا چھلے جو آج ہمارے جیون میں بہت ساری سمشیاؤں کا ہم سامنا کر رہے ہیں پرمیسر کا وچن کیا کہتا ہے یہاں پہ ایک پویتر اور دھرمی پرمیسر کے لیے پاپ کو چھما کر دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے حالیلیہ تو میرے پیوں یہاں پہ ہم جب دیکھتے ہیں سچا یہاں ہے کہ پرمیسر واسطہوں میں چھما کرنے والا اور اپراد سے سدھ کرنے والا پرمیسر ہمارا کیا ہے آج ہمارے جیون میں کارے کرتا ہے حالیلیہ ننوازیچو میرے پیوں تو اسی لیے پرمیسر کوچن کہتا ہے جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں میرے پیوں پوشتک عددھائے سات اور وچہ نمبر اٹھارہ اور انیس یہاں پہ پرمیسر کوچن کہتا ہے تیرے سمان ایسا پرمیسر کہاں ہے جو ادھرم کو چھما کرے اور اپنے نج بھاگ کے بچے ہوئوں کے اپراد کو ڈھاپ دے وہ اپنے کرود کو صدا بنائے نہیں رکھتا ہے کہ کیوں وہ کروڑا کروڑا سے پریتی رکھتا ہے وہ ہمارے ادھرم کو کاموں میں لطال ڈالے گا تو ان کے سب پاپوں کو گہرے سموندر میں ڈال دے گا میرے پھر وہ یہاں پہ پرمیسر کوچن کہتا ہے یادی آج ہمارے جیون میں بہت ساری سمسیاؤں کو لے کر کہ ہم چنتے تھے پریشان ہیں اپنے جیون میں ہم نے بہت سارے پاپ کیے بہت سارے گناہ کیے لیکن پرمیسر کوچن کہتا ہے میں تیرے ہر پرکار کے ادھرم کو ہر پرکار کے جو آپ نے دوسرے کو اوپر الزام لگائے یا کسی پرکار کسی کا دل آپ نے دکھایا تو یہاں پہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے میں تیرے ہر ایک پرکار کے اپرادوں کو ڈھاگ دوں گا یعنی ڈھاپ دوں گا پرمیسر کا وچن کہتا ہے تو پرمیسر آج آپ کے جیون میں آپ کے بچوں کے جیون میں آپ کے گھر میں وہ پرمیسر پریم کرنے والا ہے وہ شروع شکتیمان پرمیسر آپ کے بچوں کے جیون میں آپ کے نوکری میں آپ کے جوب میں آپ کی جو ساری چنتائیں اپنے من میں لے کر گھومتے ہیں کہ کیا پرمیسر میرے اپرادوں اور گناہوں کو چھما کرے گا جی ہاں بلکن پرمیسر آپ کو پویتر آتمہ کے دورہ آپ کو بلیسنگ کرتا ہے آپ کو کترے کا یدی آج ہم بسواس کرتے ہیں ایک بھون کا یدی بسواس کرتے ہیں ایک رائی کے چھوٹے کے دانے کے برابر یدی آج ہمارا بسواس ہے تو ہمارے جیور میں چاہے کتنی بڑی بیماری ہو کتنی بڑی سمش آج ہمارے بچوں کے جیور میں ہو یا ہمارے سوطندر کرے گا تمہیں آجاد کرے گا وہ ہر پرکار کی سیطانی طاقت جو آپ کے بچوں کے آپ کے گھر میں جو کام کرتی ہے جو آپ پرکار جو رکاوٹ بنی ہیں آج آپ کے جیور میں پرمیش آج آپ بلیسنگ دینا چاہتا ہے وہ آپ کو آسیز دینا چاہتا ہے وہ آپ کے گھر میں آپ کی رچ اور سلچ کرنا چاہتا ہے وہ آج کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا حلیلویہ تو میرے پیو یہاں پہ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں دوست مکت پرمیش کوچن کہتا ہے دوست مکت میں ہمارے سبھی پاپ چھما کر دیئے گئے ہیں اور اپراد اور دنڈ بھی ہٹا دیئے گئے ہیں جس طریقے سے ہم پریرتوں کے کام جب پوستک کو پڑھتے ہیں وہاں پہ آدھہائے تیرہ اور وچن نمبر 38 سے لے کر 49 تک یہاں پہ ہم دو وچن کو دیکھتے ہیں تو پرمیش وچن کہتا ہے اس لئے ہے بھائیوں تم جان بھی یہاں پہ پرمیش وچن کہتا ہے ہے بھائیوں تم جان لو کی اس اسی کے دوارہ پاپوں کو انہیں سب سے ہر ایک بسواس کرنے والا ان کے اس کے دوارہ نردوش ٹھہرتا ہے میر پیوز اس طریقے سے آج ہم جانتے ہیں پرمیش وچن ہم بسواس رکھتے ہیں اور بھروسہ رکھتے ہیں تو پرمیش ہمارے ہر پرکار کے جو اپراد گناہ اسے وہ چھما کرتا ہے اور ہمیں نردوش ٹھہراتا ہے آرلویا تو آج آپ کے جیون میں چاہے وہ بیماری ہو دکھ ہو آپ کے جیون بہت سارے ٹینسن آپ کے پاس ہو یا اپنے بچوں کو لے کر کے یا آپ کے من میں جو آپ سوچ رہے ہیں آپ کسی سے نہیں بتا پا رہے ہیں تو پرمیش سے آج بتائیں وہ آپ کے جیون میں پرمیش سا نہیں بتا سکتا ہوں لیکن پرمیش میں آپ سے بتاتا ہوں کہ تم میرے پتا ہو تم ہی نے مجھے جیون دیا سوانس دیا اور مجھے سرچت رکھا اور میرے پرانو کی رچہ کی تو پتا آج میں اپنی من کی ہر ایک باتوں کو آپ کے سامنے پرگٹ کرتا ہوں میرے ہر پرکار کے اپراد اور گناہ کو چھما کر تا میرے جیون میں دھیر سارا اجال میرے جیون میں روشنی آئے پرکاس آئے تا کہ پرمیش آپ کی مہمہ کر سکھوں میرے پری بھائی بھائی آئیے چلتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں پرمیش ہر پرکار کی چند ہر پرکار کے دو ہر پرکار کی مصیبت کو میٹا دے گا آلیلوی دھنوا دیش پرکو آپ کی سکتی ہو آپ کی مہمہ اندنیم آپ شہر آپ سے ونتی کرتے ہیں دعا کرتے ہیں ہم سبھی لوگ آپ سے پراتنہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ پرمیش آج ہمارے حالاتوں کو دیکھ آج ہمارے جیون کو دیکھ آج ہمارے بچوں کے حالات کو دیکھ پرمیش کیونکہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں آپ سے ونتی کرتے ہیں آپ سے پراتنہ کرتے ہیں کہ پرمیش اس اندر سمی کے لئے آج جو آپ کے بچے اس سمی کسی بھی حالات میں پرمیش جو آج بیمار ہے پرمیش نے اٹھا کر کھڑا کر ان کے جیون کی آس رچہ کر دیکھ بھال کر ان کے ہر پرکار کے حالات کو دیکھ پرمیش کیونکہ آپ کے بچے ہیں آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں آپ سے پریم کرنے والے ہیں پتہ پرمیش اس قلم دعا کرتے ہیں اس مسیح کے نام سے دور پتہ پرمیش اندر موف جیس مسیح کے نام سے ہم اس سر شکتی مان سے پرات کرتے ہیں دعا کرتے ہیں جس پرمیش نے ہمیں بنایا ہمیں سوا سے دی ہے پتہ پرمیش آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی پرسنسہ کرتے ہیں آپ کی ستی کرتے ہیں پتہ پرمیش جو آپ کے بیٹے اور بیٹیاں روتے ہیں پریشان حطا نراس جن کے سر میں درد ہے پیروں میں درد ہے گھٹنوں میں درد ہے انہیں پرکار کی بیماریوں سے وہ گریسی تھے اشو مسی کے نام سے آج ان کے جیون سے وہ ہر پرکار کی دردسہ جو ہے آج جو بگڑی حالات ہے پتہ پرمیش جو آج ان کے پاؤں ڈگمگا رہے ہیں پتہ پرمیش ہم آپ کی بڑائی کرتے ہیں پربو کی سندر سے سمی کے لیے جو آج آپ کی بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں اس میں پراتنہ کو ریسیب کرتے ہیں اور اپنے جیون میں پربوی اس مسیح کے نام سے گرہن کرتے ہیں آج ان کے حالاتوں کو دیکھ پتہ پرمیش ان کے آنکھ آسو بہتے ہیں اپنے پریوار کو لے کر آج اپنے جندگی سے بہت جدہ اوب چکے ہیں پتہ پرمیش وہ ہتاس ہو چکے نراس ہو چکے ان کے جیون میں پتہ پرمیش بہت جیدہ ان کو تنسان بہت جیدہ چھنتی تھے پتہ پرمیش اپنی سرب شکت امان پرمیش پرمیش آج اپنے سرگ دوتوں کو بھیج کر پرمیش ہم آپ سے دعا کرتے ہیں پرمیش آج ان کے بچوں کے جیون بلیس آنے پائے آسیس آنے پائے ان کے گھروں میں پتہ پرمیش حیث مسیح کے نام سے ہم پرمیش کا بہت دھنواد کرتے ہیں پرمیش ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں کہ آج جو پیس پڑے ہیں پتہ پرمیش ہسپیٹل میں پڑے ہیں گھر میں پڑے ہیں پرمیش آج ان کے ہر پرکار کی سمشیح کو دیکھنے والے پرمیش آپ ہے مسیح کے نام سے ہم بیمار جو پڑے ہیں اس میں بیٹ پر پتہ پرمیش جو چیلوی ویر میں ہے پتہ پرمیش جو ایک جام آنے والا ہے پولیس کے اس کا لئے پراتنہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ پرمیش آج ینگ مسیح بھائی بہن ہیں جتنے یوت ہیں جو پولیس ایک جام کی تیاری کر رہے ہیں پتہ پرمیش ان کے لئے دعا کرتے ہیں ان کے لئے پراتنہ کرتے ہیں کہ آج ان کے بچوں ہم دعا کرتے ہیں کہ پربو ان کے حالات کو بدل ان کی ہر پکار کی اس گھر کی استطیقیوں کو دیکھ پربو کیونکہ آپ تو ہر پکار کی باتوں کو جاننے والے ہیں آپ تو ہر پکار کی سمش کو دیکھنے والے پربو ہیں آپ تو ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے پتہ پرمیش ان کی جیون میں آج اپنے جیون میں بہت جدہ ٹوٹ گیا ہوں آج میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں پربو آپ سے دعا کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں کہ اس سمیں ان کے ہاں ساتھ دینے والے آپ ہیں پتہ پرمیش اس کا درمدائنہ ہاتھ پکڑ کر کے پربو نے چلانے والے آپ ہیں ہم پرمیش آپ کی مہمہ کرتے ہیں ستی کرتے ہیں کی سندھ سمیں کے لئے آج جو اپنے آپ کو اکیلا پن محسوس کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ کوئی دینے والا نہیں ہے پربو آج ان کے ساتھ آپ ہیں میرے بھائی 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 بینو آپ کو ڈرنا نہیں آپ بھائی بیت نہیں ہونا ہے پرمیش کرتے ہیں دعا کرتے ہیں پرمیش کرتے ہیں تو پرمیش آپ کی حالات کو بدلے گا آپ کی ہر پرکار کی مسکل گھڑی کو بدلے گا آج آپ کی ہر پرکار کی سمجھ کے رو گئے ہیں پرمیش اس کے لئے دعا کرتے ہیں آج ان کے حالات کو دیکھ پرمیش اس وقت ان کے جیون کو بدل پرمیش آج ان کے جیون کی حالات کو دیکھ پرمیش اور جن کو سگر ہو چکا ہے پرمیش اس مسکل کے نام سے ہم آج دعا کرتے ہیں ان کے جیون سے وہ سگر جانے پرمیش اور جن کو بلیڈ کینسر ہو چکا ہے اس کے لئے آگیا دیتے ہیں کسی وقت ان کے نارمل اگنم ریپورٹ ہو جائے سمجھے کے نام سے آج جو ریپورٹ لینے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں سمجھے کے نام سے آج جو ہسپیٹل میں ہیں آج کلینک میں ہیں کسی بھی حالات میں ہیں سمجھے کے نام سے اپنے گھر میں پڑے ہوئے ہیں جو دواء کھا رہے ہیں ان کے لئے دواء کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں کہ پرابو آج ان کی جیون کی رچھا کر کہ وہ آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ آپ کے بچے ہیں پرابو آج ان کے لئے دواء کرتے ہیں آج جن بچوں کو لے کر کے اپنے گھر میں بہت دواء کرا 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 کے پریشان ہو چکے ہیں بھٹک بھٹک کر کے اپنے پاؤں کی ایڈیوں کو گھنچ ڈالا ہے پرابو اس کے پرابو اس کے لئے ہم دعا کرتے ہیں آج اس کے جیون کے حالات کو بدل دے جو اپنے آپ کو پوری جنگی رینگ تے گھسیر تے اپنے آپ کو چلاتے آیا ہے اس کے جیون کے بدل دے پرابو پرابو آپ کی ستی ہو ہند نیم آف جی ستی ستی سمشی نہیں انہیں ہر پرکار کے جو بھی کسی پرکار کے آت آد تک جو بھی کسی پرکار کے دوشتے آتم اور گندی آتم ان کے سریر میں پرویش کر چکے ہیں اندنیم آف جیس اس مسی کے نام سے اسی وقت ہم آگیا دیتے ہیں کہ پرابو ان کے جیون سے آلچات کریں اپنے آپ کی جیون کو پرمیش بدلنے جا رہا وہ آپ کے گھر کو بدلنے جا رہا آپ کے حالات کو بدلنے جا رہا ہے آپ کے کام دھندوں کو بدلنے جا رہا ہے آپ کی بیماریوں کو دور کرنے جا رہا جو آپ کی پرابلم ہے جو آپ کی بورٹ اگزام کی سمجھ اور جو کسی پرکار کی کمپیٹیٹو اگزام کی تیاری جو ان کے سریر میں ہو جائے ان کے من میں ہیں اور جو کام نہیں سا پھل ہوتے ہیں پتا پرمیشر سب میں آپ نے فلوند بنائی اسی وقت ان کے جیون سے ہر پرکار کی سمجھ دور ایشو 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 وچنوں کے دورہ ہم نے پراتنہ کی دعا کی ایشو 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 ایشو